جب سے شہباشری برسر اقتدار آئے ہیں نہ ملکی سطح پر ان کو کوئی عزت نصیب ہوئی ہے نہ ہی عالمی سطح پر کوئی اہمیت ملی ہے جہاں بھی گئے کشکول گلے میں لٹکائے پھٹتے رہے ان کی اس کشکول میں چند دھیلے تو ضرور ڈلتے ہیں لیکن جو عزت اور قدر خان صاحب کو ملتی تھی وہ آج تک کسی وزیعظم کو نصیب نہیں ہوئی تاثرین اطلاعات ہیں کہ وزیعظم شہباشری متحدہ عرب امراض کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے اپنی وہی روایتی کشکول عرب شہزادوں کے سامنے رکھی تو عربوں نے بھی بڑا مطالبہ سامنے رکھ دیا وہ مطالبہ کیا ہے آگے جا کے اسے ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا اور یہ بھی سوالات اٹھائے جائیں گے کہ کیا یو اے ای نے وزیعظم شہباشری سے عمران خاند سے متعلق کوئی بڑا مطالبہ کیا ہے متحدہ عرب امراض نے کرس دینے کے بجائے اسے بڑھا کیوں دیا کیا امراضی قیادت چھوٹے میاں کے بجائے خان صاحب کو پاکستان کا وزیعظم دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو میں پنجاب کی موجودہ سیاسی سے ہوتی حال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا کہ کیا پی ڈی ایم پنجاب میں ایک اور قانونی جنگ آہار گئی لاہور آئی کوٹ نے وزیعظم پنجاب کے حوالے سے کیا بڑا حکم نامہ جاری کیا ہے کیا نون لیگ پرویز الہی کے اخلاف پھر سے نئے سادشوں میں جٹ گئی ہے بڑی پیش رفت سامنے آگئے اقتدار کی جنگ فتح تحریک انصاف کے نام اسمبلیہ تعلیل ہوں گی یا نہیں امران خان نے ایک پر پھر زمان پارک میں اہم فیصلے کر لیے ناظرین آرمی چیف جنرل آسم منیر کے پہلے دورہ متحدہ عرب امرات میں امران خان کے حق میں عالمی برادری کے مطالبات کو رکوانے کے لیے شہباز شریف نے یو ای جا کر اپنی تاریخ بیزتی کروانے کا جو قدم اٹھایا وہ پاکستان کو تو بھاری پڑا ہی رہا ہے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے لیے بھی خطناک ثابت ہو رہا ہے جبکہ دوسری جنب پی ڈی ایم کی صرف ملک کے باہر ہی نہیں بلکہ ملک کے اندر بھی اچھی خاطر توازو ہو رہی ہے وزیلہ پنجاب کو عہدے سے اٹھانے کی خواہش کو تو اب لاہور کے ہائی کورٹ نے بھی اپنے پیروں تلے رونڈ ڈالا ہے اور ویلس لاہی تو پنجاب میں نمبر گیم کے معاملے میں نون لیگ اور پیپرز پارٹی پر سبقت لے گئے ہیں لیکن شہباز سرکار یہ تسلیم کرنے کو راضی ہی نہیں ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا کہ عمران خان کے حق میں عالمی برادلی کے مطالبات رکوانے کے لیے شہباز شریف کو خود ہی کیوں یو ای جانا پڑا متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو کرز واپس کرنے میں کتنی محلت دی ہے پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے عمراتی قیادت نے شہباز سرکار سے کیا ڈیمانڈ کر دی ہے شہباز شریف کا دورہ متحدہ عرب امارات الٹا پڑ گیا عربوں نے عمران خان کے واپسی کا مطالبہ کر کے پی ڈیم پہ بجلیاں گرا دیں گورنہ پنجاب نے نون لیگ کی پیٹ میں چھورا گھوم دیا بڑا یوٹن لے کر خان صاحب کے حق میں بڑا فیصلہ سنا دیا ناظرین امپورٹر حکومت کا قیام بھی کپتان کو ہرا نہ سکا نون لیگ خان کو ڈبوتے ڈبوتے خود آخری ہچکیاں لینے لگی جبکہ پی ڈیم کے مضبوط اتحاد کو خان صاحب نے توڑ مروڑ کر دیا وزیعظم شہبار شیف نے اچانک متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے کی زہمت کیوں کی اور ان کا کیسا رسپونس ملا اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو پنجاب کی سیاسی سوتحال سے متعلق بتا دیں تازہ ترین میڈیا ریپورٹس کے مطابق گورنہ پنجاب بلیغو رحمان نے اعتماد کا ووڈ تسلیم کرتے ہیں پرویز الہی کو وزیعظم پنجاب مان لیا ہے وزیعظم کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم بھی واپس لے لیا لاہور ہائی کورٹ نے وزیعظم کے اعتماد کے ووڈ سے متعلق درخواست نمٹا دی گورنہ پنجاب نے وزیعظم کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا گورنہ کے وکیل منصور عثمان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں دلائل دیا گیا کہ گورنہ سے رابطہ ہو گیا ہے انہوں نے اعتماد کے ووڈ کی تصدیق کر دی ہے وکیل نے بتایا کہ گورنہ پنجاب نے کنفرم کر دیا ہے کہ سپیکر کی رپورٹ موصول ہو گئی ہے گورنہ نے 22 دسمبر کا اپنا حکم واپس لے لیا آرڈر کے ذریعے پرویز لائی کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا ایسے میں درخواست کا جواز نہیں رہا جسس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیئے کہ گورنہ نے اپنا نوٹیفیکشن واپس لے لیا ہے تو پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا آپ نے اسمبلی میں ہی معاملہ حل کر لیا جو اچھی بات ہے سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو گیا ہے ہم تو چاہتے ہیں ایسے معاملات میں عدالت کے مداخلت کم سے کم ہونی چاہیے لاہورائی کورٹ نے گورنہ پنجاب کے وکیل کے جواب کے بعد فیصلہ لکھوایا جسس عابد شیخ نے فیصلے میں کہا عدالت نے گورنہ پنجاب کی جانب سے وزیالہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم محتل کیا پنجاب اسمبلی میں وزیالہ نے 12 جنوری کو اعتماد کا ووٹ حاصل کیا جسس عاصم حفیظ نے کہا کہ گورنہ پنجاب نے آئین کے مطابق آرڈر جاری کیا پرویز لہی نے اعتماد کا ووٹ لیا اگر سپیکر گورنہ کی ایڈوائز پر اجلاس میں معاملہ حل کر لیتے تو سوتحال یہ نہ ہوتی نظر اتحادی ٹولین عمران خان کو اسمبلیاں توڑنے پر مجبور کر کے اپنے سیاسی مستقبل کو دعو پر لگا دیا ہے تحریک انصاف نے اعتماد کا ووٹ کے لیے پنجاب اسمبلی نہ آنے والے پانچ ارکان کی ناہلی ریفرنس بجوانے کا اعلان کر دیا عمران خان کے فوکل پرسن برائے سوشل میڈیا آپریشنز ازر مشوانی کا کہنا ہے کہ خربنگاری مومنہ وحید فیصل فاروق چیما دوست مزاری اور چودری مسعود اسمبلی نہیں آئے پانچوں کی ناہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بجوائے جائے گا ازر مشوانی نے مزید تفصیلات کے لیے اگلی ٹویٹ میں عراقین کی تعداد بھی بتائیں ہنجاب اسمبلی میں طریقہ انصاف کے عراقین کے تعداد ایک سو اسی ہے ان پانچ کو نکال کا گزشتہ رات ایک سو پچھتر کی تعداد تھی گافلی کے دس اور ایک آزاد امیدوار کے ساتھ ایک سو چھاسی ووٹوں سے پرویس لہی اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ناظرین ادرخان صاحب کے مخالفین جو انہیں سیاست سے مائنس کرنا چاہتے تھے وہ اب خود ہی مائنس ہونے لگے ہیں جو گھڑا پی ڈی ایم نے کپتان کے لیے کھودا تھا اس میں وہ خود ہی گر گئے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر نے پاکستان کے دو عرب ڈالر کے کرس کو رول آور کرنے اور ایک عرب ڈالر اضافی کرس دینے کا اعلان کر دیا وزیعظم شہباشیف نے ابو سبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن سید النیہان سے ملاقات کی جس میں دونوں رہنماوں نے باہمی دلچسپی کے عامور پر تبادلہ خیال کیا جبکہ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے صدر نے دو عرب ڈالر کے کرس کو رول آور کرنے اور ایک عرب ڈالر اضافی کرس دینے کا اعلان کیا شیخ محمد بن زید نے وزیعظم شہباشیف کا ابو زبی میں خیر مقدم بھی کیا اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خواہش کا اظہار کیا اماراتی صدر نے دونوں ممالک میں تاریخی تعلقات اور متحدہ عرب امارات میں پاکستانی برادری کی گران قدر خدمات کی تعریف بھی کی یہاں یہ بھی بتاتے چلے کہ خان صاحب کے حق میں عالمی طاقتوں کی جانب سے خیر سرغالی پیغامات آتے دیکھ کر وزیعظم شہباشیف نے بھی ان کے در پر ماتھا ٹیکنے کا ارادہ کیا تھا اور وہ تمام پیغامت آرمی چیف کے ذریعے پہنچائے گئے تھے کیونکہ حالی میں جنرل آسم منیر نے بھی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا ہے تفصیلات کچھ ہیوں ہیں کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر برادر اسکامی ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف برادر ممالک کے سینئر قیادر سے ملاقاتیں کی آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب اور یو ای ای چار سے دس جنوری تک تھا جنرل آسم منیر کے برادر اسکامی ممالک کی قیادر سے ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے عامور فوجی تعاون اور دو طرفہ عامور پر بات ہوئی آرمی چیف اور سعودی وزہ دفاع کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مستقبل میں بھی ایک دوسرے کی مدد جائی رکھنے کے عظم کا آیادہ کیا گیا ناظر ناظر زمان پارک میں طریقہ انصاف کا رجیم چینج سرکار کے خلاف اگلا لاح عمل تیار ہو گیا جس کو جان کر پی ڈی ایم اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے اطلاعات کے مطابق چیرمن طریقہ انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت کے عدم توجہ کے باعث دہشگردی بڑھ رہی ہے بارڈرز کا کنٹرول وفاقی حکومت کے پاس ہے خیبر پختونخواہ پولیس دہشگردوں سے نہیں لڑ سکتی میں نے پہلے کہا تھا کہ قبالی علاقوں میں دوبارہ مسائل ہوئے تو پورا پاکستان متاثر ہوگا تفصیلات کے مطابق عمران خان نے اسلام آباد میں منقدہ سامینار سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب بیٹھ کر بات نہیں کریں گے تو دہشگردی رکھے گی نہیں انہوں نے تجویز دی کہ وفاقی حکومت بیٹھے اور دہشگردی کے اخلاف پلیننگ کرے ملک کا سب سے اہم مسئلہ معاشی مسائل کو حل نہ کیا گیا تو نقصان ملک کو ہوگا این ایف سی فنڈ میں سے پیسے دینے کا دعویٰ کیا تھا لیکن نہیں دیئے گئے حکمرانوں سے کہتا ہوں لوگوں کو گمراہ نہ کریں اور جھوٹ نہ بولیں میرا ہمیشہ سے موقف رہا کہ امریکہ کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے تھا میرے موقف کے بعد مجھے برا بھلا کہا گیا تنقید کی گئی اور طالبان خان کہا گیا امریکی انخلاق کے بعد پاکستان کے پاس ہمسائل ملک کے ساتھ دوستی کا سنہرہ موقع تھا پاکستان میں سب سے زیادہ نقصان خود کو شملوں سے ہوا امریکہ کے پاس بھی خود کو شملے روکنے کا طریقہ کا نہیں تھا سابق وزرعظم کا کہنا تھا کہ فاتح انزمام سیاسی کوششوں سے ممکن ہوا حکمرانوں نے کیا کیا سلام اتحسن کے نام پر دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں آج ملکی معیشت کے حالات سب کے سامنے ہیں کراچی میں جرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے فاتح انزمام کے بعد صوبوں نے تین فیصد بجٹ فاتح کو دینے کا اعلان کیا پنجاب اور خیبر پختنخواہ نے پیسے دیئے باقی دونوں صوبوں نے انکار کر دیا نون لیگ کی وفاقی حکومت نے خیبر پختنخواہ کے فرنڈز روک دیئے امران خان نے مزید کہا کہ ہمارے دور میں ملک چھ فیصد پر ترقی کر رہا تھا پاکستان میں حالات بہتر ہوئے ریکٹ میچز شروع ہوئے حکومت نے قومی اسلامتی کمیٹی کے ارجلاس میں وضعی اللہ خیبر پختنخواہ کو نہیں بلایا گیا تھا ناظرین امران خان کو پارٹی چیئرمن کے عوضے سے اٹانے سے متعلق ایس لاہورہی کورٹ نے امران خان کے درخواست پر سامات کے لیے فل بینچ بنانے کے سفارش کر دی تفصیلات کے مطابق لاہورہی کورٹ میں امران خان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے پارٹی چیئرمن کے عوضے سے اٹانے کے متعلق ایس کی سامات ہوئی عدالت نے الیکشن کمیشن کو امران خان کے اخلاف کارروائے سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی جسس جواد حسن نے امران خان کی درخواست پر سامات کے لیے فل بینچ بنانے کے سفارش کی عدالت نے چیف جسس لاہورہی کورٹ کو فل بینچ بنانے کے لیے فائل بھیجوا دی اور قرار دیا کہ کیس میں اہم نکات اٹھائے گئے جن پر سامات کے لیے فل بینچ بنا جائے جسس جواد حسن نے ریمارکس دیئے کہ درخواست میں متعدد آئینی معاملات ہیں جن کی تشریح ہونا ہے